جب ہم بات کرتے ہیں تیسٹ نالج کیاپچر کی اور خاص طور پر انڈویجیل اور گروپ کے لیول کی تو اس کی اپروچز میں دو بڑی کامن اپروچز ہیں لرننگ بائی بینگ ٹولڈ اور لرننگ بائی اپڈرویشن آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے لرننگ بائی بینگ ٹولڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے دا انٹرویوی ایکسپریسز اور ریفائنز ہیز اور ہر نالج کہ اس میں جو ہے وہ انٹرویوی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے اپنے کانسپس کو ریفائن کرتا ہے اور جو نالج مینجر ہے جو انجینئر ہے نالج کا وہ کلیریفائی کرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ معلومات کو اور یہ دونوں جو کانسپس ہیں ڈومین اور ٹاسک انیلسز یہ سیکالوجی کے فیڈ سے آئے ہیں منجمنٹ سائنسز کے اندر اس میں پروسس ٹریسنگ اور پروٹوکول انیلسز ہوتی ہے اس میں سیمولیشنز ہوتی ہیں اگر ہم ٹاسک انیلسز کی بات کریں تو it looks at key tasks an expert performs and characterizes them in terms of pre-requisite knowledge or skill required critically اس میں یہ criticality کی ٹام ہے اس میں consequences of error کی بات ہے اس میں frequency ہے difficulty ہے interrelationships with other tasks and individuals ہیں تو یہ یہ ٹاسک انیلسز کا جو کانسپٹ ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پروسس میں کیا ہے کہ the process tracing and protocol analysis involve asking the subject matter expert to think about as he or she solves a problem کہ وہ جیسے جیسے سوچتا ہے اس کو ساتھ ساتھ بیان کرتا چلا جائے اس کو کہتے ہیں think about کہ جیسے سوچتا ہے جو اس کی strategy یہ planning ہے اس کو ساتھ ساتھ وہ explain کرتا جائے بتاتا جائے as he or she solves a problem or undertakes a task the information used questions asked actions taken alternatives considered and decisions taken are the types of knowledge that are acquired تو اس طرح کا جو knowledge ہے مختلف types کا وہ اس story سے اس طریقے سے حاصل ہوتا چلا جاتا ہے simulations ہمارے کام آتی ہیں کہ جب ہم ایک advance stage کی knowledge acquisition کرتے ہیں knowledge management کرتے ہیں اس کا purpose کیا ہوتا ہے to validate refine and complete the knowledge capture process اس میں ہم simulations بناتے ہیں اور simulations بنا کے تو کسی بھی process کو understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد concept ہے learning by observation اب اس میں کیا ہے کہ two types of expertise ہوتی ہیں اس میں ایک ہے skill اور motor based اس کی example ہے operating piece of machinery یا اس کی دوسری مثال ہے riding a bicycle اور اس کے ساتھ دوسری type ہے cognitive expertise اس کا مطلب ہے کہ knowledge کی مدد سے کسی مسئلے کو حل کرنا ہے جیسے making a medical diagnosis یہ دو types کا knowledge ہے یا expertise ہے اس کو observation کے ذریعے سے collect کیا جاتا ہے the learning by observation approach involves presenting the expert with a sample problem expert کے سامنے ایک sample problem رکھی جاتی ہے یا scenario اور case study that the expert then solves اس کے سامنے sample problem رکھی جاتی ہے اور وہ اس کو پھر ایک expert کے موجودگی میں solve کرنے کی کوشش کرتا ہے اور experts جو ہے وہ اپنے notes لیتا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے اور وہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کے analysis سے پھر یہ پتا چلتا ہے کہ کسی process کو اس expert نے کیسے کیا اس پر بہت سارے اعتراضات بھی ہوتے ہیں کچھ limitations ہیں آڈیو اور ویڈیو ٹیپ کا استعمال کریں